اور آج کی ٹاپ سٹوریز آپ کے سامنے رکھتے ہیں فاطسہ سب سے پہلے تو سینٹ کمیٹی میں ایک اچھی ڈیویلپمنٹ ہوئی کہ انہوں نے ارشد شریف کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کو طلب کیا آئیے تھے سکرڈ ڈیویلپمنٹ اور کیونکہ کنیا میں تو بہت زیادہ اس پر جب سے وہ انہوں نے آرڈر دیا ہے جاج نے تو اب پاکستان میں بھی ہم یہی تھا مطالبہ کی جی پاکستان میں بھی جو سسٹم ہے وہ کچھ آگے پرو ایکٹیو ہو تو چلیک اور کچھ نہیں تو کم از کم شروعات ہیں بلکل بلکل اور یہ بتائیں کہ جو حکمران ہیں خود اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی کال سٹریس ہوں تو برا لگتا ہے گورنمنٹ میں تو برا نہیں لگتا بس یہ ایک ایک اس کو آپ دورہ میار کہہ رہے ہیں دوغلا پن کہہ رہے ہیں اپنے مفاد کو قومی مفاد سے اوپر رکھنا یہ تمام وہ علامتیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارا اور اپنے مفاد کو قومی مفاد سمجھ لینا سمجھ بھی لینا یہ بھی ہے یہ بھی آپ کا جملہ بلکل ٹھیک ہے تو انفرچنٹلی ڈیٹس آوٹیس آہ بلکل اور گورنمنٹ اپوزیشن سے کتی پریشان ہے یہ بھی دیکھیں گے آج دیکھیں میرے خلال میں پریشانی تو ہے لیکن کس قسم کی اور وہ پریشانی جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیسے ہوگی انٹو ایکچول ایکشن اس پر ذرا بیعث ہو سکتی ہے سیجے پیادہ معتماد ہو گیا ہے عدالتی محاظ گرم ہو گیا ہے ہر طرف جو ہے وہ ایک مارا ماری ہے اور روزانہ کی بنیاد آپ دیکھیں جب ہم بیٹھ کے تیاری شروع کرتے ہیں کہ آپ پروگرام پر کیا بات کرنی ہے تو ملٹپل فرنٹس پر یہ وہ یہ وہ لڑائی ہے جو کہ پانچ چھے جگہ پہ بے ایک وقت ہو رہی ہے جس طرح وہ فلموں میں ہوتا ہے کیمرا گھومتا ہے تو جگہ جگہ مختلف جو ہے وہ ایکشن ہو رہا ہوتا ہے تو یہ پانچ چھے سات آٹھ ملٹپل ملٹپل سیکونسز آف ایکشنز ان کانفلکس جو ہیں وہ بے ایک وقت ہو رہے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ نکتے سے نکتہ جوڑنا کوشش کرنی کے سمجھنا کہ ایک جگہ جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا دوسری جگہ جو لڑائی اس سے کیا تعلق ہے اور کیا جو فائی کا ڈائیکٹر ہے وہ واقعی فائی کا ڈائیکٹر ہے یا کچھ اور ہے یہ بھی یہ بھی سمجھنا ہمارا ہے چلیں اب اس کو تھوڑا سا آپ ہنڈز ہنڈز کرا رہی ہیں لوگ سوچیں کیا باتیں آگاز آگاز کرتے ہیں یہ جو چل رہا ہے معاملہ کالز کو ٹریس کرنے کا اس کے حوالے سے ایک ماضی میں بھی ایک نیریٹیف سیٹ ہوا ہے اب بھی دیکھ رہے ہیں یہ کیا چل رہا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا اچھا بطول اس میں نے دیکھیں کل سے بڑی اس پہ بحث مباعثہ ہو رہا ہے جو کہ ہونا بھی چاہیے اور وہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو حکومت ہے اس نے بقیدہ طور پر جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو یہ اجازت دے دیا یعنی کہ قانونی ان کو اجازت دے دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ کال فو ٹیلی فون کالس ٹیپ کر سکیں بھائی دے آپ کو یہ بات سے بات نکلتی ہے تو انگریزی سے یہ معاملہ ہوا تو جو ایکشوال ٹرم ہے وہ ہے ٹیپ ٹیپ ٹھون لیکن وہ ٹیپ ٹھون سے پھر وہ ٹیپ ٹھون ہو گیا اچھا چھوٹا سا ایک وہ اردو اور انگریزی کا فرق ہے ٹیپنگ تو ٹیپنگ در فون ہوتا تھا کہ جب آپ کر رہے ہوتے تھے تو پھر وہ ٹیپنگ سے لوگوں نے صرف ٹیپنگ گیا ہے پھر وہ ٹیپنگ کی ہو گیا ہے ٹیپنگ آسان ہے بارل انہی کیس تو وہ اب ان کو باقیدہ اجازت مل گئی ہے کہ جی وہ تمام طرح لوگوں کے جن کو چاہیں وہ جو ہے وہ ٹیلی فون کالز یا اور دیگر جو کمیونیکیشن ہے اس کو وہ ٹیپ کر سکتے ہیں یا ٹیپ کر سکتے ہیں ٹریس کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں بنیادی طور پر یا ریکارڈ کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں ظاہر بات ایک شہر تو مچنا ہے کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ انویجن اور پرائیوسی ہے آپ دہشتگردوں کی جو یہ تمام تر کمیونکیشن ہے اس کو آپ سن رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں لیکن جب آپ کے پاس اختیار آ گیا پھر آپ وجیدر مرضی استعمال کریں لیکن ہوتا ہے ماضی میں میں شیئر کر دوں آپ سے کہ عمران خان کیا کہتے رہے ہیں جب ان کی کالز ٹریس کرنے کے واملات سامنے آتے تھے وہ کہتے تھے ایجنسی ہے جو میں کرتا ہوں جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں جو میں کس سے بات کرتا ہوں سب آئیس ہے اور آئی بی کو پتا ہوتا ہے تو یہ وہ سکول ویڈرٹ لیکن مریم نواز صاحبہ جب ان کی باتیں سامنے آئی تو اس میں دو اس کو ایشوز ہیں ایک ہے ایشو ایکچول کیجئے آپ کو کن لوگوں کا آپ کے پاس اختیار کیا ہونا چاہیے انٹیلیجنس ایجنس کے پاس ایک تو اس کا ایشو یہ ہے دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو مختلف سٹیک ہولڈر ہیں پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں سیاستدان ہیں ان کے اس پر پوزیشن کیا ہے باری باری دونوں اشوز بات کر لیتے ہیں دیکھیں پہلے تو ایشو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میں کل بھی سن رہا تھا کچھ لوگوں کو جی ساری دنیا میں لوگ ایجنسیز کرتی ہیں تو اس میں اگر ہم نے کر دیا تو اس میں اتنا باویلا کیوں مچ رہا شور کیوں ہو رہا ڈیموکرسیز میں بڑا ایک سمپل چیز ہے کہ اگر آپ کسی کو وہ پاور دیں گے اور اس کو آپ اس کی اوپر کو اوور سائٹ نہیں ہوگی اس کی اوپر کو ریگولیشن نہیں ہوگی تو پھر وہ پاور ابیوز ہوگی اس لیے جو پوری ڈیموکراتک ایک سٹرکچر ہے اس میں چیکس ان بیلنسز ہوتے ہیں اس لیے عدلیہ ہے اگزیکٹیف ہے جوڈیشری ہے میڈیا ہے ایک دوسرے پہ چیک رکھتے ہیں اب یہ کانسپٹ ہے ایکچولی ان پریکٹس کتنا ہوتا ہے وہ ہر معاشرے میں مختلف ہوتا ہے پاکستان میں بلکل مختلف ہے لیکن کم از کم ہماری کانسپٹ سو کلیر ہونا انٹیلیجنس ایجنس کے حوالے سے بھی آرگیومنٹ پاکستان میں کیا آرہم اس پہ آتے ہیں لیکن جو کنسپچل آرگیومنٹ ہے بطول وہ میرے خیال میں لوگوں کے ذہنوں میں کلیر ہونا چاہیے کہ ہاں انٹیلیجنس ایجنسیز ساری دنیا میں لوگ برطانیہ کی اگزامپل دے رہے ہیں امریکہ کی اگزامپل دے رہے ہیں بھارت کی اگزامپل دے رہے ہیں یورپین کی دے رہے ہیں اسرائیل کی دے رہے ہیں سب جگہ انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کام کرتی ہیں لیکن کانسپٹ کیا ہے جو کانسپٹ یہ ہے کہ آپ نے وہ اگر آپ نے اس طرح کا کام کرنا ہے تو ان کی جو کپیبلیٹی ہے اس پاور کو ابیوز کرنے کی کہ اگر وہ کہیں کہ ہم نیشنل انٹریسٹ میں دہشت گردوں کے خلاف یا اور انٹی نیشنل لوگوں کے خلاف اگر ہم یہ پاور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کون روکے گا کہ کل وہ آپ کے میرے اور پاکستان کے ہر شہری کی بھی پرائیوٹ لائیز میں انٹرود کریں اور ٹیپ کریں اب مقصد تو یہ ہے نہ کہ وہ اس کام کے لئے کریں اس کام کے لئے نہ کریں تو بہت سارے معاشروں میں اب یہ ڈیٹیل آج ماہ پر ٹائم کم ہے بہت سارے معاشروں میں جو ڈیموکرسیز ہیں وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کیو پر ایک اوور سائٹ ہے یعنی انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جی اگر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو آپ یہ کریں یہ سرویلنس کریں یہ ریکارڈنگز کریں مگر اس کے لئے آپ کو کوئی اجازت لینی پڑے گی مثلا برطانیہ میں یہ ہے کہ جی آپ کو کسی ایک جج سے بقیدہ وارنٹ لینا پڑے گا وہ جج اگزامن کرے گا کہ ہاں جی یہ اب یوز اف پاور تو نہیں ہو رہی یہ واقعی میں ان لوگوں کی ریکارڈنگ کریں جن کی کرنی چاہیے کسی پرائیوٹ سیٹیزن کو حراسہ تو نہیں کر رہے یا کسی سیاسی مخالف کو حراسہ تو نہیں کر رہے اس لیے وہ پاور جو ہے وہ کسی اور کو دی گئی پاکستان میں الٹا ہو گیا حکومت نے انٹیلیجنس ایجنس کو دے دی اچھا پہلی بات تو یہ اب ظاہر بات ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی اوپر اوور سائٹ کا ایشو پاکستان میں بھی کم از کم نیشنل ڈسکورس کا حصہ رہے لیکن ہوا کچھ نہیں ہے ہمارے یہ بھی تو کچھ بھی نہیں ہوا اب لیٹسی آگے جا کے کیا ہوتا ہے لیکن اب دوسرا جو پوائنٹس ہے جو آپ نے ریس کیا کہ اس پر رد عمل کیا ہے سیاسی جوانتوں کا آپ نے آج سب زادہ شور کون مچا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف ایسی کر رہی ہے اچھا بائی دوئے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات بات ٹھیک ہے وہ لیکن جب آپ انہیں یاد کراتے ہیں وہ جو بطول آپ نے انہیں یاد کر آیا ہے تو وہ آریف علیہ صاحب نے ٹوئیٹ بھی کر دیا ہے اچھا اب سابق صادر نے ٹوئیٹ کیا بڑی لمبی چوڑی ٹوئیٹ کیا اس حوالے سے اور انہوں نے اس میں وہ جو ہے وہ کچھ یعنی بڑے اگزامپلز بھی دیئے اب میں چاہوں گے کہ آپ یہ if you want to see this وہ تو انہوں نے کوئی مذہبی واقعہ سنا دی اور دیکھیں again point یہ کہ وہ جو بات کر رہی ہیں وہ بات غلط نہیں ہے آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی کس طریقے سے یہ جو پاور ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے عام شہریوں کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہوں گے بغیر بغیرہ سو یہ بات بالکل ٹھیک ہے آج جو یہ بات کر رہے ہیں کل کو وہ لوگ جو آج حکومت میں ہیں جنہوں نے یہ پاور لیگلائز کر دی ہے انٹل ایجنسیز کی کل کو وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے سو جو آپ کا اریجنل لکتا تھا اور جو میرے خالب میں پاکستان میں ستم ذریف یہ وہ ہے یہ کہ آپ کی کنسسٹن پوزیشنز نہیں ہیں اگر عمران خان صاحب یا ان کی جماعت آج یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بڑی زیادتی کی ہے اس موجودہ حکومت نے تو پھر ان کو وہ یاد کرانا چاہیے جو ابھی آپ نے یاد کرایا جو عمران خان صاحب بحیثیت وزیر آزم کہتے تھے وہ کہتے تھے میں کمفٹیبل ہوں اور یہ ہونا چاہیے اور وہ تو کہ ایجنسیز تو میری بھی کالے سنتے ہاں ان کا اگزیکلی کہنا تھا کہ ایجنسی ہے میں جو کرتا ہوں جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں جو میں کسی سے بات کرتا ہوں سب آئی سائے اور آئی بی کو پتا ہوتا ہے آج ڈانل ٹرمپ اور بائیڈن جو کریں گے وہ سی آئی کو پتا ہوگا کیونکہ خفی ایجنسی کا کام ہی ہے کہ ملک کے سہبراہوں کی حفاظت کرنا لیکن اتنی شدید حفاظت کہ کوئی محسوس ہی نہ کرے جب آپ کے کانسیپٹ کلیر نہیں ہوتے تو پھر یہ تمام لوگوں میں سے ان کی طرف اگلی نہیں اٹھاؤں گا ابھی جو آج لوگ ان کا دفاع کر رہے ہیں حکومت میں کل وہ جو ہے وہی باتیں کر رہے تھے جو آج پی ٹی آئی کر رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کا فریڈم آف ایکسپریشن کو لے کے اور یہ پریویسی کو لے کے بڑا کلیر سٹانس رہا ہے اور بڑی گریسفولی اس بار میں بات کرتی رہے ہیں لیکن اب جب کہ ان کی گورنمنٹ ہے تو وہ یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ تو نائنٹی نائنٹی سک سے چل رہا ہے تارہ ساتھ کے کے یہ ساری اگین یہ اس اس ناوٹ دو ہول ٹرو دیکھیں ہر شخص کو اچھی طرح معلوم ہے جو کہ ایک رسپانسبل سٹیک ہولڈر ہے پاکستان میں بطول کہ اگر کوئی سرویلنس ہونی ہے یا ریکارڈنگز ہونی ہے یا اس طرح کے معاملات جو اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک سسٹم ہونا ضروری ہے اس میں چیکس ان بیلنسز ہونے ضروری ہیں اس میں ایک سرٹن اوور سائٹ ہونا ضروری ہے سب یہ مانتے ہیں تو لیکن یہ جو آپ ریگلیشن کی بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی ریگلیشن ہوتی ہے یا ایک اوور سائٹ ہوتی ہے یہ والی ڈیبیٹ تو ہمارے کوٹس میں بھی شروع ہو گئی ہے لیکن کوٹ میں بات ہوئی ہے نا سوسائٹی میں تو بات نہیں ہو رہی اس وقت اگر تو جو تمام تر سٹیک ہولڈرز یہ کہہ رہے ہوتے چاہے وہ اس وقت اوپوزیشن میں ہے یا گورن میں کہ جی دیکھئے ان کی اوپر ایک اوور سائٹ ہونی چاہیے جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں جو تمام تر جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے تو وہ پھر تو شاید یہ نیشنل ڈسکورس ہو جاتا لیکن وہ کیوں نہیں ہو پاتا وہ اس لیے نہیں ہو پاتا جس کا اگزامپل آپ دے رہی ہیں کہ ہر شخص جو سمجھتا ہے میرے انٹریسٹ میں تو آج ہے کہ اگلے اگلوں کی ریکارڈنگ ہو جائے خیر ہے میں ان کا ساتھ دوں گا لیکن جب وہ دوسری طرف ہوتے ہیں تو پھر وہی لوگ کہتے ہیں نہیں 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 ہونا چاہیے یہ جو دہرہ میار ہے اس سے ہمارے جو یہ اسنشل ری فارم ہے اپر اتفاق رائے پیدا نہیں ہو پا رہا لیکن یہ ایولوشن کا پروسس ہے ایولو ہوں گے تو جلدی ایولوشن ہو ہماری ایولوشن بھی جو ہے وہ بلکل کچھوے کی طرح چال رہی ہے کبھی کبھا تو ریورس گیر میں چال پڑتی ہے